اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے زب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزدار سے کوئی کین ایزی پیزا بانس تو چلیں چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف پیزا بانس بنانے کیلئے ہم نے ریڈی میٹ بانس لیے ہیں آپ چاہیں تو گول شیپ کی بھی لے سکتے ہیں ہم نے لانگ شیپ کیلئے ہیں یہ ہم نے ہاف کے جی چکن لیکر بان لیس چکن لیکر اس میں تندوری مسالہ لگا کے اس کو پکا لیا تھا اور اس کے ریشے کر لیے تھے اور یہ کچھ ہم نے بلیک کلر کے آلیفز لیے ہیں یہ ہم نے ٹین پیک لیا تھا اور یہ ہم نے بانگو بی کو کاٹ لیا تھا اس کے بعد یہ ہم نے موسریلہ چیز لی ہے اس کو ہم نے قدگش کر لیا تھا سب سے پہلے ہم نے بانس لے کر اس کے اندر ایک ہول بنانا ہے جس سے ہم جو چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ بعد چیز اس کے اندر چلی جائے اس طرح کا یہ ہم ہول بنا لیں گے اب باقی سارے بانس میں بھی بنا لیں گے یہ سارے بانس میں ہم نے ہول بنا لی ہے سب سے پہلے ہم کیبیج میں مائونیز لگائیں گے فور سے سکس ٹیبل سپون کے قریب ہم نے مائونیز لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں بلیک آلیف ایٹ کریں بلیک آلیف کچھ ہم ڈیکوریشن کے لیے بچا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کر لی اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد یہ ہمارے انڈیں وائل ہو گئے تھے تو ہم نے اس کو کاٹ لیا تھا لیکن ہم یہ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے یا لگ سے ہم ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے میکسٹر ایڈ کی بنایا تھا اس کو ہم 1 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اگر آپ کو جو زیادہ نمک چاہیے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہم نے 1 ٹیبل سپون کے قریب اس ہی بھی کالی مرچے ڈالی ہیں اور 1 ٹیبل سپون ہم نے اوریگانو پورٹ ڈالا ہے یہ تقریباً ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بنس کے فیلنگ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم بنس میں کیچپ لگائیں گے آپ ٹائن تو پیجا سوز بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وائل ایگ رکھے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بن کو بھی چکن اور آلیف کا جو مکچر بنائے تھا یہ ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر چل جائے اور اس کے بعد ہم کیچپ لگائیں گے اوپر سے دوبارہ اگر آپ کو نئی پسند تو آپ نہیں لگائیں گے اوپر سے اور کیچپ لگانے کے بعد ہم موزڈیڈا چیز اوپر سے ڈالیں گے آپ چاہیں تو چیڈر چیز بھی لے سکتے ہیں موزڈیڈا بھی لے سکتے ہیں اور یہ کچھ اوپر سے ہم نے اوپر سے سجاوٹ کے لیے رکھ لیے تھے اور اوریگانو اوپر سے چھڑک دیں گے ڈیش کو ہم آئل لگانے کے بعد جو بن ہم نے ریڈی کریں وہ سارے رکھیں گے اس کے اندر اور اس کو بیک کریں گے اور اچھا سا کلر آنے تک اتنا اچھا سا کلر آ گئے ہیں اور بہت زبرلس سے دیکھیں اوپر سے بھی سک گئے ہیں اور کلر بھی اس کا کتنا اچھا آیا ہے مزدار سے ہمارے کوئی کہیں ایزی پیزا بانس بن کے ریڈی ہیں اور یہ بہت جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ بلکو نہیں لگتے کہ ہم نے اس کو بانس میں بنایا ہے بلکو پیزا ہی لگتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں ہم یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے ہم اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ادھر تک اس کی فیلنگ گئی بھی ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کرے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ